بسم اللہ الرحمن الرحیم ففٹی پرسن کسیر الانتخابی سوالات پوچھے جائیں گے اور کسیر الانتخابی سوالات میں اس میں تقریباً اگر آپ دیکھیں ٹو ففٹی ایڈ ایم سیکیوز ہیں اور ان میں سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ فورٹی فائیو فورٹی سکس فورٹی ایڈ کے لگ بگ اس میں سے آ سکتے ہیں کیونکہ جتے بھی ایم سیکیوز بن سکتے تھے ان کو ہم نے بنانے کوشش کی بنایا اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ رہے گی اگر شروع کا آپ نے سنا اور انڈ کا نہیں سنا تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے پیپر میں ہو سکتا ہے انڈ کا آ جائے شروع کا آ جائے کچھ بھی آ سکتا ہے اس لیے ایڈیوکیشن کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا تسلی سے کچھ وقت تو لگے گا اس کو سکون سے سنیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو امید کرتے ہیں کہ آپ بعد اب اس کو غور سے سنیں گے اللہ پاکہ ہمیں عمل کی بھی توفیق اتا فرمائے اور پیپر میں جب یہ آئیں ہمیں یاد بھی ہوں بیٹا ایسا ہے کہ پیپر میں ایک بات پوچھ جاتی ہے بابائی اردو اور ایک اور بات پوچھ جاتی ہے آقائی اردو جب بات کی جائے گی بابائی اردو کس عدیب کو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق اور جب بات کی جائے گی آقائی اردو تو اس وقت مولانا محمد حسین آزاد اس کا انصر ہوگا کس عدیب کی نصر سے اردو اسلوب نصر کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے سر سید امد خان جدید اردو کا بانی اور مصلح کون کون ہیں سر سید امد خان اردو تنقید کا آغاز حالی کی تصنیف سے ہوتا ہے مقدمہ شہر و شائری مقدمہ شہر و شائری ان کی جو کتاب ہے اس سے ان کی جو ہے اردو تنقید کا آغاز ہوا اردو سوانے نگاری کا آغاز حالی کی کس تصنیف سے ہوا سوانے نگاری کا مطلب ہے حالات زندگی بیان کرنا تو انہوں نے شیخ سعادی کی حالات زندگی بیان کی اور ان پر ایک کتاب لکھی حیات سعادی تو ان کی سوانے نگاری کا جو آغاز ہے وہ حیات سعادی ان کی جو کتاب ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کے بعد یادگار غالب اور حیات جاوید کس نے تصنیف ہے یہ بھی اردو سے انہالی کی حیات جاوید کس نامور عدیب کے بارے میں ہے سر سید امد خان کے بارے میں اردو سے انہالی نہیں لکھی انجمن ترقی اردو جب اردو کی بات کی جاتی ہے اور ان کی انجمن کی بات کی جاتی ہے تو مولوی عبدالحق جو کہ بابا ایک قوم ہیں بابا اردو ہیں مسدس کے ہر بند میں مصر ہوتے ہیں مسدس کی جب بات کی جائے کہ کسی بھی نظم میں جو بند ہیں تو مسدس چھے مصر پر مشتمل چھے اور مخمص پانچ رباعی چار سلاسی تین مسنوی دو اردو میں نیچر شاعری کا بانی التاوسن حالی حکیم الامت جب حکیم الامت کی بات کی جائے گی تو علامہ اس کے بعد کس شاعر کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے یعنی کہ غزلوں کے رئیس حسط محانی کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب یہ جوش ملی عبادی کو کہا جاتا ہے جوش ملی عبادی اس کو یاد کر لیتی کہا سوفیانہ شاعری کا مولی عبدالحق جب سوفیانہ شاعری کی بات کی جائے گی تو سوفیانہ شاعری کے اندر جو ہے کیونکہ خوادہ میر جندر جو ہیں وہ سوفیانہ شاعری کرتے ہیں کس شاعر کو خدا سخن کہا جاتا ہے میر تکی میر اور کس نقاد نے میر تکی میر کو خدا سخن کے لقب سے نوازا اس کا انصر آئے گا مجنون گھرپوری سرطاج شعارہ کے شاعر کو کہا جاتا ہے میر تکی میر کو کہا جاتا ہے کس نقاد نے میر تکی میر کو سرطاج شعارہ کہا ہے ڈاکٹر مولو عبدالحق نے حوصلہ امید اور عظم عمل کے شاعر ہیں اقبال اردو کے پہلے قومی شاعر جب قومی شاعر کی بات کی جائے گی حالی اردو کی بات کی جائے گی اردو کے پہلے عوامی اور جمہوری شاعر وہ نظیر اقبر آبادی شاعر رومان کسے کہا جاتا ہے شاعر رومان جو ہے اختر شہرانی کو کہا جاتا ہے سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا اس شاعر کے شاعر ہیں میر تکی میر کس شاعر کو شاعر ہر زمانہ کہا جاتا ہے غالب ترقی پسند تحریک آغاز نائنٹین ترٹی سکس انیس سو چھتیس میں ہوا کس شاعر کو ترقی پسند شاعروں کی آبرو کہا جاتا ہے عزت کہا جاتا ہے فیض امد فیض کو غالب کے قصر شاعری کی بنیاد جدت ترازی پر قائم ہے یہ رائے آل احمد سرور کی ہیں اس کے بعد کس شاعر کے کلام میں مجاز اور حقیقت یعنی عشق مجازی اور عشق حقیقت کا انتظار ملتا ہے خواجہ میر درد سال ممتنع کس عظیم شاعر کی شناخت ہے میر تک میر سہل بلتے آسان اور جو ممتنے چیزیں ہیں ممنوعات مشکل چیزیں قیامت میں اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں مصدد سے حالی پیش کر دوں گا یہ الفاظ کس مشہور شخصیت کی ہیں التافسن حالی کے اردو کا پہلے نقاد التافسن حالی اردو کی کن دو شاعروں کے یہاں سب سے زیادہ زخیر الفاظ ہے انیس اور نظیر شاعری میں اردو کا شخص پیر کسے کہا جاتا ہے میر انیس کو اور اردو کا شیخ سادی میر تک میر کو کہا جاتا ہے بتائیے کس نقاد کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتاب دو ہیں ایک ویرد مقدس اور دوسری دیوان خالب یہ ڈاکٹر عبد الرحمن بیجنوری نے کہا تھا میر تک میر کی آبیتی کا نام کیا ہے ذکر میر لساندن عصر اکبر اللہ بادی مردر غالی کی پہلی سوانے حیات کس نام سے شائع ہوئی سوانے حیات جو ہے وہ یادگار غالب کس ممتاز نے ان کے حالات زندگی بیان کرنا کس ممتاز عدیب نے مولانا محمد حسین آزاد شبلی سرسید اور نرزیر احمد کو اردو عدب کے اناثر خمسہ قرار دیا مہدی آفادی اس کے بعد شہنشاہ ذرافت کس شائع کو کہا جاتا ہے شہنشاہ ذرافت جو ہے وہ کہا جاتا ہے اکبر اللہ بادی کو سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ کی پر اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ ویڈیو اس میں دو سو اٹھاون کی لگ بگ جو ہیں ایم سیکیور ہیں تو آدھا گھنٹا گھنٹا بیٹھنے اس کے لیے مشکل ہے اس لیے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں اس کے آنسر دیتا رہا ہوں گا فورٹی ون فورٹی ون کہہ سلطان محمد قلی قطب شاہ یہ صاحب دیوان ہے شاعر پہلا ان کا تھا حال انہیں کہ شاعر کو حیوان زریف غالب کو کہا ہے اردو میں نظم جدید کا بانی آزاد مولانا محمد حسین آزاد جنہوں نے حالی قصد مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی شولہ بیان جب شولہ بیان کی بات کی جائے گی جوش کیونکہ ان کی نام بھی جوش ہے جوش ملی آبادی نالہ یتیم اقبال کی کتاب ہے نظم ہے عوصلہ امید اور عظم عمل کا شاہد جو ہے علامہ اقبال کی شاعر نے اپنی شاعر سے اسلاح معاشرت کا کام کیا اسلاح معاشرت کا جو کام کیا ہے وہ اقبال نے اسلاح معاشرت کا کام کیا مشاہدی کی وسط مشاہدی کی وسط جو تھی وہ نظیر اقبر آبادی کو تھی سچا شاعر کسے کہا جاتا ہے وہ بھی نظیر اقبر آبادی ترجمان حقیقت جب ترجمان حقیقت کی بات کی جائے گی مولانا حسد مہانی علامہ اقبال کی پہلی فارسی مسنوی کا نام کیا ہے پہلی جو فارسی کی جائے وہ ہے اثار خودی علامہ اقبال کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے علامہ اقبال جو ہے داغ دیلی کے شاگرد تھے علامہ اقبال کو حکیم الامت کا جو خطاب ملا کس صلح میں ملا ملکی خدمات کی وجہ سے مردہ نوشا اثار میں مردہ غالب کی عرفیت بھی ہے اور لقب بھی ہے اردو کا پہلا شاعر جمہور نظیر اقبر آبادی خالص ہندوستانی شاعر ہونے کا عزاز وہ بھی نظیر اقبر آبادی وہ کون شاعر ہیں جس نے غزل کے دور میں نظم کی اہمیت و آفادیت ثابت کی نظیر اقبر آبادی جب شعر میں کسی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ کیا جائے اس سے کہتے ہیں تلمیح غزل اردو شاعری میں کس زبان کی تقریص سے آئی فارسی شعر میں کس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کیا کلاتا ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے تو مبالغہ آرائی ایسی نظم جس میں مذرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے منقبت مقالہ کس مضمون کو کہتے ہیں تحقیقی قصت محاورہ کس عدیب کا ہنر ہے ڈیپنی نظیر احمد کا مصدد صرف مدوجد اسلام حالی نے کس کے کہنے پر لکھی اقبال کے کہنے پر لکھی اردو کا پہلا تنقید نگار حالی ہیں اردو میں قومی شاعری کی ابتداء حالی نہیں کی اردو کے پہلی قومی نظم کا نام کیا ہے مصدد صرف مدوجدر اسلام اردو کے کس نسل نگار کو اردو کا ایڈیسن کہا جاتا ہے سی سید احمد خان دیلی کی عمارات علماء شوہرہ کی بارے میں سی سید احمد خان نے کونسی کتاب لکھی اثارت تنازید ویلم میرک میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سی سید احمد خان نے کونسی کتاب تحریر کی خود بات احمدیہ زندہ شخصیت کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو پسیدہ کہا جاتا ہے کسی شخص کے موت پر افسوس کا اظہار کرنے والی نظم کو مرسیہ کہا جاتا ہے بیس سوی صدی کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہیں علامہ اقبال اور مزہ غالب کی شاعری کی جو مشترکہ سنت ہے مشترکہ چیز ہے وہ ہے فکر اور فلسفہ ایک ان کا مولانا حالین کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں سی سید احمد خان کہ جو مکتب فکر ہے اس سے انہوں نے پہلی مرتبہ عورتوں کے لئے عدب تخلیق کیا ڈیپٹی نظیر احمد میرات العروض اشارے سے یا پوشیدہ باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے کنایا اس شاعر کو دربستانی لکھناؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے حیدر علی آتش کو ہندوستان کی الہامی کتاب ان کے دیوان کو کہا جاتا ہے مزہ غالب اردو اس زبان کا لفظ ہے اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے انیس سو چھتیس میں پاکستان کے اس شہر میں پہلا ریڈیو سیشن قائم ہوا کراچی میں غزل کے بیترین شہر کو کہا جاتا ہے بیتل غزل یہ شاعر پہلے اسد تخلص مزہ غالب بعد میں غالب تر تخلص ہوا اکبر علابادی کو کیا کہا جاتا ہے لحسان العصر زمانے کی زبان شاعری میں التعاوس انحالی کی استاد تھے مردہ غالب مردہ غالب التعاوس انحالی کے استاد تھے سبق رسم و رواج کی پابندی کی نقصنات ان کی تحریر ہے شامل نساب مضمون رسم و رواج کی پابندی کی نقصنات کہاں سے ماخوز ہے مقالات سرسید سرسید نے یہ رسالہ جاری کیا تحضب الاخلاق مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے سرسید احمد خان نے یہ کتاب تحریر کی ازباب بغاوت ہن اردو کا پہلا ایڈیسن سرسید احمد خان اثار سنادید کی مصنف کا نام سرسید احمد خان اردو جدید اردو عدب کا بانی انہیں جدید اردو عدب کا بانی کہا جاتا ہے سرسید احمد خان دیلی کی عمارات اور علماء شورا کی بارے میں سرسید احمد خان نے یہ کتاب لکھی اثار سنادید ایم اے او کالیج کی بنیاد انہوں نے رکھی سرسید احمد خان اردو کے اس سرسید احمد خان دیلی میں پیدا ہوئے سرسید احمد خان کی ایٹین نائنٹی ایٹ ان کی تاریخ وفات ہیں سن پیدائش وفات تہذب الاخلاق کیا ہے ایک رسالہ ہے علیگر اسکول کو کالیج کا درجہ کس اس سن اسم میں دیا گیا ایٹین سیونٹی فائف اٹھار سو پیچتر مام آزمد ماخوز ہے میرات الاروس سے انہیں اردو کا پہلا ناویل نگار کہا جاتا ہے اردو کا پہلا ناویل ہے میرات الاروس مولی صاحب کی بہو کا نام ہے ازغری ازغری اور اکبری آپس میں دونوں بہنیں تھی بہن کے رشتہ تھا ازغری کے سسر کا نام مولی محمد فازل ناویل ابن وقت ان کا شہکار ہے جبکہ نظیر احمد مام عظمت اس گھر میں کتنے سالوں سے ملازمت تھی بچی سالوں سے ناویل مرات الاروس کتابی شکل میں پہلی دفعہ شایع ہوا پہلی دفعہ جو شایع ہوا ایٹین سکسٹی نائن میں ایٹین سکسٹی نائن میں سبق بائیس سیکل کی تعلیم ان کی تحریر ہے شوکر تھانوی شوکر تھانوی کا اسل نام محمد عمر تھا بائیس سیکل کی تعلیم ماخوض ہے بحر تبسم سے سبق میکسیکو سٹی اور میں ان کی تحریر ہے بیگم اختر یاد الدین میکسیکو سٹی اور میں کا ماخوض ہے دھنک پر قدم خاتون سفرنامہ نگار کی حیثیت سے شورت پانے والی عدیبہ کا نام ہے بیگم اختر ریاض الدین اس سفرنامے کو آدم جی انام سے نواد گیا بیگم اختر ریاض الدین کی دھنک پر قدم میکسی ملین کا تعلق اس ملک سے تھا فرانس سے اسپانی فاتف قورتے نے اس شہر کو نئی دنیا کے وینس کا لقب دیا میکسی سٹی سطح سمندر سے میکسی کی بلندی کتنے فٹ پر ہے سات ہزار خطوط نگاری کی اپتدا سلطنت روم اردو میں جدید خطوط نگاری کی اپتدا مردہ غالب نے کی شاعری کے علاوہ مردہ غالب کی شہرت کی وجہ جو ہے وہ خطوط نگاری بھی ہے مردہ سلطح کو مقالمہ بنانے والے مکتوب نگار کا نام ہے مردہ غالب اردو معلہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے مردہ غالب حساب میں شامل خط میں غالب نے بے سروپا کس کو کہا یوسف مردہ کو میر مہد مجرو غالب کے تھے شاگرد اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس مضمون میں حاصل کی فلسفہ اقبال نے اردو کے علاوہ اس زبان میں بھی شاعری کی فارس علامہ اقبال یہاں پیدا ہوئے سیل پورٹ میں تساوک کو سب سے پہلے اردو شاعری میں لانے والے خوج مردرد اردو کا پہلا صوفی شاعر خوج مردرد خوج مردرد کا تعلق ہندوستان کے شہر سے تھا دہلی سے اردو شاعری میں تصوف کا امام مردرد مردرد کے والد کا نام ناصر اندلیب اردو شعرہ میں انہیں خدای سخن کہا جاتا ہے میر تکی میر سر تاج شعرہ ان کا لقب ہے بہتر اشعار کو بہتر نشتر سے تعبیر کیا ہے میر تکی میر شہنشاہ غزل انہیں کہا جاتا ہے میر تکی میر میر تکی میر کا اصل نام تھا میر محمد تقی برسات کی بہاریں نظیر اکبر بادی پہلا عوامی اور جمہوری شاعر نظیر اکبر بادی ہنس نامہ مفلسی بنجار نامہ آدمی نامہ نظیر اکبر بادی ان کے شاعر ہیں اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے غزل کے دور میں بھی نظم کی اہمیت وفادیت کو ثابت کیا نظیر اکبر بادی اردو زبان کا بنجارہ شاعر نظیر اکبر بادی مصور فطرت انہیں کا جاتا ہے نظیر اکبر بادی نظم روح اردی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ شاعر ہیں علامہ اکبر روح اردی آدم کا استقبال کرتی ہے اکبر کے اس مجموع سے ماخوز ہے بالجبریل شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے علامہ اکبر حکیم الامت علامہ اکبر سبق مامہ عظمت ان کی تحریر ہے ڈپٹی نظیر رحمت کہ صرف پاکستان کی پہلی اینڈ سر سید عمد خان نے رکھی وہ قوم پہلے شخص ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام میں غلامی نہیں سر سید عمد خان اپنی ساری زندگی قوم کی خدمت کرنے کا سہرہ کس کے سر ہے سر سید عمد خان سادی ہند کہا جاتا ہے التافسن حالی قومی شاعر کسے کہا جاتا ہے التافسن حالی اردو کا سب سے بڑا انشاء فرداز کس کو کہا جاتا ہے مولانا محمد حسین آزاد خاکہ نگاری کے بانی وہ مولانا محمد حسین آزاد نصر میں شاعری کرنے والا کسے کہا جاتا ہے مولانا محمد حسین آزاد سچ اور جھوٹ کا رضم ناما مولانا محمد حسین آزاد نگارستان پارس اور قصر تلہ ہند کس کی تصنیف ہے مولانا محمد حسین آزاد آب حیات دربار اکبری نیرنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد سچ اور جھوٹ کا رضم ناما کہاں سے ماخود ہے نیرنگ خیال مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے کس کا لقب ہے مصور فطرت جو ہے اصلت نظیر اکبر آبادی کے لقب ہے تھیلے والا شہدادہ خواجہ حسین نظامی انگلیدوں کی بیبتہ اور غدر کی صبح اور شام کس کی تصنیف ہے خواجہ حسین نظامی چھٹکیا اور گدگدیا نظیر اکبر آبادی سبق تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد توحید کس آخبار ہے نظیر اکبر آبادی مفرسی کا مجرب علاج نظیر اکبر آبادی جواد دولہ عارف جنگ سر سید احمد خان سید الاخبار کس نے جاری کیا سر سید احمد خان اردو نصر کا سنہری دور سر سید احمد خان پہلے سوانی نگار التعاوسن حالی سوانی نگاری کے امام التعاوسن حالی حقیقت پسند مدعا نگار التعاوسن حالی حیات سادی یادگار غالب اور حیات جاوید التعاوسن حالی کی تصنیف تخیل کا بادشاہ مولانا محمد حسین آزاد خیالات آذر سخن اور آقائے سخن مولانا محمد حسین آزاد کسی حالت یا چیز کو انسان کی طرف مجسم قرار دے کر صفات بیان کرنا کہلاتا ہے تمثیل نگاری پہلا ناویل نگار جو ہے ڈپکی نظیر احمد تعذیرات ہند ڈپکی نظیر احمد ابدن وقت توبت نسو میرات روس ڈپکی نظیر احمد بنات ناش ڈپکی نظیر احمد میبل اور میں پترز بخاری لاہور کا جغرافیہ پترز بخاری برس سیکل کی تعلیم شوکر تھانی سات سمندر پار بیگم اختر ریاض الدین خطوط نگاری میں کمال مرد غالب انقلابی حسیت مرد غالب مراسلے کو مقالمہ بنایا مرد غالب اود ہندی ارد معلہ مرد غالب تھیلے والا شدادہ بادو شاہ زفر کا بتیجہ تھا پتت بخاری کا اصل نام احمد شاہ پتت بخاری عوام شاعر نظیر اکبر بادی نظم گو شاعر نظیر اکبر بادی حمد جو لکھی نصاب میں شامل ہے نظیر اکبر بادی نظم میں اردو کے سب سے زیادہ الفاظ کس نے استعمال کی ہے نظیر اکبر بادی شاعری عوام زندگی جارنامہ ہمسنامہ نظیر اکبر بادی نظیر اکبر بادی سے کتنی کلیات یادگار ہیں صرف ایک نات مولانا زفر علی خان زمین دار مولانا زفر علی خان نگارستان بارستان چمنستان زفر علی خان بچوں کا شاعر اسماعیل میرٹری غزل کے لوگوی میں نے ہے عورتوں سے باتے کرنا غزل کی سنس کہاں سے آئی ہے فارسی سے تصوف کے امام میر درد صوفی شاعر میر درد نال درد اور آہر سرد میر درد کی تصنیف ہیں اسرار السلات میر درد صوفیان شاعر کی ابتدا میر درد خدا سخن کس عظیم شاعر کو شینشاہ تغزل میر غم کا شاعر میر میر غزل گوئی کو زندگی سے قریب کیا میر نکات الشعال کس کی تصنیف ہے میر کس کے بہتر نشتر مشہور ہیں میر 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 تک میر کے کتنے دیوان ہیں چھ دیوان ہیں کتنی غزلیں ہیں آپ کی نساب میں دو اردو شاعری میں کس شاعر کی شخصیت جازب نظر مرد غالب فلسفہ شاعر مرد غالب نجم دولہ دبیر الملک نظام جنگ کسے کہا جاتا ہے مرد غالب جدت پسند شاعر مرد غالب تخیل کی پرواز بہت بلند ہے مرد مرد غالب آخری مغل باشا کے شاعری میں استاد کون تھے مرد غالب زندگی کا شاعر مرد غالب ہر زمانہ زمانہ شاعر ہر زمانہ کا تب مرد غالب روایت شکن کس کہا جاتا ہے مرد غالب نازو خیالی مرد غالب خوددار اور بے باگ مرد غالب لمعبال نے کس کے بارے میں کہا کہ لطف گوئی میں تیسری ہمسری ممکن نہیں مرد غالب ورسے میں تلوار کی بجائے کلم ملہ مرد غالب اردو شاعری کا نیا رہنما مرد غالب غالب سے ان کی شاعری کی کتنے دیوان یادگار ہیں صرف ایک ہی اردو غزل کا مسیحہ حسط مہانی دست سبا نقش وفریادی دست تندرس کلام کی مجموع ہیں فیض امد فیض نسخہ حائے وفا فیض امد فیض پاکسان ٹائمز امروز دن اور لیل نہار یہ مدیر جو ہیں فیض امد فیض ترقی پسند شاعر فیض امد فیض رومانویت کا انصر بہت زیادہ ہے فیض امد فیض تعلیمات نوی مولانا محمود حسین آزاد قومی شاعر کی بانی اس میں بھی اس میں تعلیمات نوی کہاں سے ماخوز ہے مد جز اسلام کس نے لکھی کس کی فرمائش پر لکھی گئی سرسل امد خان کی تعلیمات نوی شاعر کی کس سنس تعلق رکھتی ہے مسدس کیونکہ اس میں چھ مصرے ہیں حر غزل میں ہر بند میں حکیم الامت اور شاعر مشرق علامہ اقبال روح ارزی آدم کا استقبال کرتی ہے علامہ اقبال ماخوز ہے بال جبریل سے شانمہ اسلام حفیظ یال اندری مشاہدے کی وسط نظیر اکبر آبادی سچا شاعر نظیر اقبال مولوی عبدالحق نے کس کے بارے میں کہا کہ ان کا ہر شہر ایک آنسو ہے اور ہر مصرہ خون کی ایک بند میر اس شاعر کو دبستان دہلی کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے میر درد کو اردو کے پہلے تنقید کی کتاب کس کہا جاتا ہے مقدمہ شاعر شاعری کو سخندان فارس کس کی تصنیف ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے لیکٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ وما علینا اللہ بلاغ اس کو بیٹی تو ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور آگے جو ہے سبسکرائب بھی تاکہ فائدہ بھی ہو لائک بھی کیجئے ازاک اللہ